اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے انسان مجبور محض نہیں حقایات رومی سے اقتباس ایک چور ایک بھاگ میں گھس گیا اور آم کے درخت پر چڑھ کر آم کھانے لگا اتفاقاً باغبان بھی وہاں آ پہنچا اور چور سے کہنے لگا اوئے بے شرم یہ کیا کر رہے ہو چور مسکرائیا اور بولا ارے بے خبر یہ باغ اللہ کا ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں وہ مجھے کھلا رہا ہے اور میں کھا رہا ہوں میں تو اس کا حکم پورا کر رہا ہوں ورنہ تو پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا باغبان نے چور سے کہا جناب آپ کا یہ بات سن کر دل بہت خوش ہوا ذرا نیچے تشریف لائیے تاکہ میں آپ جیسے مومن باللہ کی دست بوسی کرلوں سبحان اللہ اس جہالت کے دور میں آپ جیسے عارف کا دم غنیمت ہے مجھے تو مدت کے بعد توحید و معرفت کا یہ نکتہ ملا ہے جو کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے اور بندے کا کچھ بھی اختیار نہیں کہ بلہ ذرا نیچے تشریف لائیے چور اپنی تعریف سن کر پھولا نہ سمایا اور جھٹ سے نیچے اتر آیا پھر جب وہ نیچے آیا تو باغبان نے اس کو پکڑ لیا اور رسی کے ساتھ درخت سے باندھ دیا پھر خوب مرمت کی آخر میں جب ڈنڈا اٹھایا تو چور چلا اٹھا کہ ظالم کچھ تو رحم کرو میرا اتنا جرم نہیں جتنا تُو نے مجھے مار لیا ہے باغبان نے ہس کر اس سے کہا کہ جناب ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر پھل کھانے والا اللہ کا بندہ تھا تو مارنے والا بھی تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے حکم سے ہی مار رہا ہے کیونکہ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا چور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا خدا رہا مجھے چھوڑ دیں اصل مسئلہ میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ بندے کا بھی کچھ اختیار ہے باغبان نے کہا اور اسی اختیار کی وجہ سے اچھے یا برے کام کا ذمہ دار بھی ہے